اسلام علیکم میں ہوں فیصل عدیس خان اور آپ دیکھ رہیں میرا یوٹیوب چینل عمران خان نے ایک اور یوٹرن لیا ہے بڑا تنخید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اصل میں عمران خان نے ایک طرف کا پتہ پھینکا ہے اور وہ طرف کا پتہ امریکہ کو ریسیب ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے جو عمران خان کے بارے میں تحفظات تھے اس میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی پھر بات کرتے ہیں آرمی چیف کی تقروری پاکستان میں سب سے اہم معاملہ ہے نواز شریف صاحب تیہ کریں گے شباز شریف صاحب ان کے پاس کب تک رہیں گے اور کیا واقعی شباز شریف اور نواز شریف جو چاہیں گے ویسا ہی ہوگا وہی شخص آرمی چیز ہوں گے یہ عاصف علی زرداری مولانا فضل رحمان اور جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سب کا بھی رول ہوگا میرے خیال میں دو بڑے ڈیڈ لاغ حکومت کی طرف ہیں نمبر ایک نواز شریف جس کو چاہتے ہیں شباز شریف کو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ایک ڈیڈ لاغ وہ ہے اور اس ڈیڈ لاغ کو پورا کرنے میں جب تک نام سامنے نہیں آ جائے گا اور ہو سکتا ہے ایسا نام سامنے آیا ہے جو نواز شریف صاحب کہیں اور شباز شریف صاحب وہ نام آگے نہ دیں کبھی امکانات ہیں کیونکہ جن گراؤنڈز اور جس کمیٹمنٹ اور جس سینیریو کے اندر شباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں اس سینیریو اور اس کمیٹمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب لندن میں نہیں ہیں کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کا ایک انٹریو اور وہ انٹریو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہاتھ بڑھا دیا ہے امریکہ کی طرف اور ہاتھ اس طرح بڑھایا ہے جب اپنے ایک حکومت کے دور میں جس طرح کی وہ بات کہتے تھے کرتے تھے کہ ہم برابری کی بنیاد امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ برابری کی بنیاد کے اوپر تعلقات نہیں چاہتا ہے خصوصا پاکستان سے پاکستان سے امریکہ کے تعلقات صرف اور صرف ریجنل بیسیز کے اوپر ہیں پاکستان سے برابری کی بنیاد پر نہیں ہے جب بھی امریکہ پاکستان کے قریب آیا ہے اسے ریجن کے اندر کوئی امداد کوئی منصوبہ کوئی اتحاد کوئی ایسا ایجنڈا ہوتا ہے تب ہی وہ پاکستان کے قریب آتا ہے اور پھر ریجن کے اندر وہ یعنی کہ اس خطے کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ رکھتا ہے اور اس میں اسے ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی اور پھر اس سنیریوں کے اندر پاکستان کے ساتھ تعاون جاتا ہے امریکن پالیسی رہی ہے امریکن پالیسی ہے وہ اپنے ملک میں اپنے مفادات کے تحت پاکستان کے طرف آتا ہے اب یہ وہ تفریق ہے جس تفریق کو وہ ڈیڈ کر رہے ہیں اور ڈیڈ کرنے کے بعد بار بار یہ کہہ رہے ہیں جب وزیر آدم تھے تب بھی عمران خان یہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے بھی عمران خان یہ کہہ رہے تھے اور اب ایک بار پھر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں دوستان نہ تعلقات چاہتے ہیں لیکن عمران خان نے جو ریجیم چینج پالیسی والا الزام ہے اس کو انڈو نہیں کیا ہے نہ ہی انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا ہے کہ امریکہ ان کو ہٹانے والی سادش میں ملبس نہیں تھا یہ نہیں ہے وہ بات اپنے جگہ پر قائم ہے اس چیز کو قائم رکھتے ہوئے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں اور میری پارٹی اور میری آنے والی حکومت جس طرح کا وہ انوائرمنٹ اس وقت کریٹ کے ہوئے ہیں کہ انتخابات کے اندر جب بھی ہوتے ہیں انتخابات اپریل میں مئی میں جون میں جولائی میں آگست میں ان تین چار مہینوں کے اندر ہی انتخابات نے ہونا ہے اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ اس وقت میسیج دے رہے ہیں کہ ہم برابری کی بنیاد کے اوپر چاہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کے امارڈکا صدر پریزیڈن بائیڈن اپنی پالیسی تبدیل کریں گے کیا امریکہ کے اندر پالیسی اس بات پر تبدیل ہوتی ہے کیا امریکہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی حکومت میں آنے والی شخصیت کہ اسٹیٹرمنٹ کے اوپر اپنی پالیسی تبدیل کرے گا کہا تو یہ جاتا ہے نظر بھی آتا ہے کہ امریکہ کی لانگٹرم پالیسی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی صدر کے آنے یا جانے سے تبدیل نہیں ہوتی امریکہ کا اس ریجن میں جو انٹرسٹ ہے اسی انٹرسٹ کے تحت امریکہ آگے پڑے گا لیکن امران خان کے سوفٹ کورنر کو کریٹ کرنے اور دوبارہ سے ایک بار پھر کہنے کے اندر بیسکلی سوفٹنس امران خان کی سائٹ پر آئی ہے جسے پوچھیں اور انداز میں کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن اس کا ایڈوانٹیج امریکہ کو پہنچے نہ پہنچے امران خان اور ان کے لوگوں کو ضرور پہنچے گا کہ وہ کس طرح کا تعلق کس طرح کی ہمہانگی مستقبل میں امریکہ کے ساتھ چاہتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آگے پڑھیں گے لیکن فی الحال ایک ونڈو کھل گئی ہے جس ونڈو کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا اور جو سختی پی ٹی آئی اور ان کے ہمدردوں کی طرف سے ان کے ورکرز کی طرف سے اب ملے گی امریکہ کو اس سے پہلے نہیں تھی جو سختی والا انوائرمنٹ تھا اس کو سافٹ کرنے کی ایک کوشش ہے امران خان کی طرف سے جو کہ امپورٹنٹ ہے دوسرا معاملہ جو پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں وہ خود بھی کہہ چکے ہیں لیڈی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں انوائرمنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ نئے آرمی چیف آئیں گے امران خان کی ایک پیسٹش ہے وقت تک اپنے جگہ پہ قائم میں اسے انڈو نہیں کیا ہے اس پہ یوٹن امران خان نے نہیں لیا ہے اور انہوں نے ایک واضح انداز میں کہا تھا کہ میں آرمی چیف جنرل باجبہ کو چاہتا ہوں وہ کنٹلیو کریں تل انتخابات ہوں یعنی کہ کیٹے کے گورنمنٹ آئے انتخابات ہوں الیکٹڈ گورنمنٹ آئے منصفانہ انتخابات کے بعد اور جو پرائم میسٹر ہو جو آنے والا پرائم میسٹر ہو وہ بتاہ کرے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا تو اس بات سے امران خان پیچھے نہیں ہٹیں اس سارے سنیریو کے اندر حکومت کی کوشش یہ بار بار قواجہ آسیب بھی فرما رہے ہیں ایک ایسا انوارمنٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ موڈو کا حکومت آرمی چیف کی تقروری کرے گی یہ ایسا لگتا ہے کہ انتیس تاریخ کجھو برٹائر ہوں گے آرمی چیف اس سے پہلے جو ایک دو تین نام چل رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں نام اس نے نہیں لینا چاہتا ہوں کہ یہ میں اس ادارے کو بہت محترم بہت افیدت اور بہت محبت اور بہت ایک جذبے سے دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ بہت انداز کے اندر اس پر گفتگو کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے اندر یہ کانٹروورسیز نہ کریئٹ کی جائیں پلیسمنٹ جو ہے جنرلز کی نہ کی جائے جو بھی پاکستان کے ٹاپ جنرلز ہیں لیپٹن جنرلز ہیں وہ سب ایک ہی میار اور ایک ہی اسپیشلائزیشن اور بقار کے ساتھ اس پوزیشن تک آتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی آرمی چیف بنے گا تو وہ پاکستان کے لیے پاکستانی پاکستان کے لیے اور سارے دنیا کے اندر جو آرمی چیف کا رول ہوتا ہے اس کے لیے بیسٹ ہوگا کیا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان چار پانچ جنرلوں میں سہ کوئی جس کا نام وہ دینا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کے اس نام پر شباز شریف صاحب بھی آمادہ ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے اندر شباز شریف صاحب کچھ اور انداز سے چلتے آئے ہیں اپنی پچھلی چھ سات مارک کی حکومت میں اور کئی بار ایسا نظر آیا ہے کہ مسلمی نون کے اندر مختلف آرہ ہے خواجہ عاصف کی زبان سے نظر آئی حیثن اقبال صاحب کی نظر سے آئی شاید خاکن عباس صاحب کی آواز سے بھی ہم نے سنی مریم صاحبہ کی آواز سے بھی سنی تو وہاں پر ایک نام پر اتفاق ہونا بہت مشکل ہے بڑا بہت ہی بڑا ٹیڈ لوکر سب سے بڑا امتحان شباز شریف صاحب کے لئے یہی ہے کہ ان عباس شریف صاحب کی بات مانتے ہیں یا نہیں یہاں یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ ایک مفرور ہے ایک قیدی ہے اس قیدی کو جو کہ لندن میں بیٹھا ہے اور مفرور ہے اس سے ہی مشورہ کیا جائے یا نہ کیا جائے ایک تنقید یہ چل رہی ہے اور بعض اوقات یہ تنقید بڑی بیلی نظر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں سے گئے ہوئے ہیں واپس نہیں آ رہے ہیں سزا یافتہ ہیں سزا بھگت رہے ہیں اور ان سے یہ مشورہ کرنا کیا پرائم میسٹر کے حق میں جائے گا پرائم میسٹر کو کرنا چاہیے نہیں اب اس بال کو اگر فرص کریں مان بھی لیا جائے اور باہر آیا جائے تو کیا آسیل ززاری صاحب اس نام سے اور اتفاق کریں گے کیونکہ بہت بڑے اتحادی ہیں اس حکومت کے مرانا فضل الرحمان صاحب اس بات پر اتفاق کریں گے اور بھی بہت سارے سٹیکھولڈرز ہیں وہ اگر حکومت کی طرف سے ایک واحد نام جاتا ہے یہ آرمی چیف ہوں گے اور یہ جوائن چیف ہوں گے مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیڈ لوگ ہوں گا اب یہ دو سنیریوز حکومت کی طرف ہیں اور اپوزشن کی طرف تیس طرح سنیریو اتنا آسان نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر چوتھا ایک سنیریو ہے یہ ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ان کی جوائننگ ڈیٹ کے حساب سے یعنی کہ 29 نومبر کو جب انہوں نے پاک پاچ کو جوائن کیا تھا تو اسی جوائننگ ڈیٹ کے اوپر سے وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا وہ ایج کے حساب سے ریٹائر ہوں گے جو کہ مارچ میں ہوگی یہ تیسرا سنیریو اور سب سے امپورٹنٹ سنیریو ہے فیصلہ بیسیکلی آرمی چیف نے ہی کرنا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ 29 نومبر کو ہوں گے یا اس نوٹیفیکشن کے طے جو اب تک منظریان پر نہیں آیا ہے کہ وہ ریٹائر مارچ میں ہوگی بارال حکومت کیا سوچ رہی ہے کب وہ اپنے پتے شو کرے گی عمران خان صاحب نے جو پتہ شو کر دیا اس سے ونڈو نہیں ہو رہے ہیں سنیریو پاکستان کا اس کے گھد گھوم رہا ہے اس فیصلے کے بعد ہی پاکستان کی سمت کا فیصلہ ہوگا کیئر چیک گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا انتقابات کی تاریخ کا فیصلہ ہوگا اس سارے زور میں عمران خان صاحب کا یہ مارچ جو اسلام آباد کی طرف رما دوا ہے جس کو باقاعدہ طور پر وہ جوائن کرنے جائیں گے باقاعدہ طور پر وہ گراؤنڈ پر اتریں گے وہ کیا کوئی بڑا منظر نامہ تبدیل کر سکتے ہیں وہ بڑا ایک پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ چینج کر سکتی ہے کیا شباز شریف اور نواز شریف کے فیصلے میں تبدیلی آ سکتی ہے یہ سب سے بڑے سوالات ہیں جن کا جواب سارے قوم سارے قوم بھی نہیں بلکہ سارے دنیا اندزار کرے یہ باقیسان یہ آگا آپ بھی دھونے مجھے بھی بتائیں کومنٹ بھی کریں سوال بھی پوچھیں مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات